بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے یوئی میں ہونے والی کرونا وائرس کی نیو اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس بار یوئی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 38000 سے زیادہ اضافی کرونا وائرس کے ٹیسٹ پر وہ کیے گئے جس کے ندیب میں 563 نیو کیسز پورے یوئی میں سامنے آئے اسی طرح ٹوٹل کیسز کی تعداد پورے یوئی میں 32532 کے قریب ہو چکی ہے اور اس وقت مکمل طور پر یعنی کہ ایکٹیو کیسز ہیں پورے یوئی میں 15599 کے قریب جو وہ بھی پہنچ چکے ہیں اسی کے ساتھ ہی 314 نیو ریکاوریز کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور اس طرح ٹوٹل آنے والی جو ریکاوریز ہیں پورے یوئی میں یعنی کہ سیحت یاب ہونے والی قدداد ہے وہ اب 16685 کے قریب جو وہ بھی پہنچ چکی ہے اور اسی کے ساتھ ہی 3 ڈیتھ کا بھی اعلان کیا گیا ہے یعنی کہ 3 لوگ جو ہے اس کرونا ویرس کی وجہ سے جو ہے وہ مر چکے ہیں اور اس طرح ٹوٹل مرنے والوں کے زیادے اس ویرس کی وجہ سے 258 کے قریب جو ہے وہ بھی ہو چکی ہے اور اس پر یوئی گورنمنٹ نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ اب تک ٹیسٹوں کی مکمل تعداد جو ہے 2.11 ملین کے قریب جو ہے وہ بھی ہو چکی ہے یعنی کہ 20 لاکھ اور 11 ہزار کے قریب نئے ٹیسٹ جو ہے وہ کیے جا چکے ہیں کل ٹوٹل طور پر جس کی وجہ سے نئے کیسز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں ڈیلی بیسس پر تو نمبر 2 پر شارجہ کے حوال سے نیو اپریٹس جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ متعددر بیمارات میں کرونا ویرس کا مقابلہ کرنے کے لیے شارجہ گورنمنٹ نے تمام سماجی سرگرمیاں تقریبات کے معتلی میں توصیح کر دیا یعنی کہ لاکڈاؤن کا دورانیاں جو اب بڑھا دیا گیا ہے مزید اس کی تفصیلات کے مطابق چیئرمین شیخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمی کی ہدایات کے مطابق شارجہ ایگزیکٹیو کونسل یعنی کہ اس ای سی نے بودھ کے روز تمام سماجی اور کلوں کی موطلی میں توصیح کا حکم جاری کیا ہے جون کے آخر تک ایونڈ حالوں ہوتلوں سرکاری اور معاشرتی سہولیاتم تقریبات اور شادیاں اور دیگر تقریبات کرونا ویرس کی وجہ سے مکمل طور پر جو اب بند رہیں گی پہلے کی طرح یہ فیصلہ مددرہ بھی مارات کی کوئیڈ نائنٹین کے پھیلاو پر قابو پانے کے لیے احتیاطی تدبیر کی حمایت کرنے کی کوششوں کے مطابق ہے جس کا مقصد صرف اور صرف شہریوں اور رہائشوں کے سیاتھ اور حفاظت کو یقینی بنانا ہے اس فیصلے کا اطلاق یکم جون سے لے کر جون کے آخر تک ہوگا اور اگر ضروری ہوا تو اس معطلی میں مزید توصیح بھی کی جا سکتی ہے یہ کہنا تھا گورنمنٹ کا نمبر تین بار ابودابی سے نیو اپنیٹ بھیا وہ شیئر کرتے ہیں کہ سینیٹائزیشن ڈرائیو کا فیز تری ابودابی کے مصفحہ میں کوئیڈ نائنٹین کی جانچ پڑتا جو دوبارہ شروع کر دی گئی ہے پروگرام کے دوران علاقے میں داخلے اور داخلی پر پبندی ہوگی جو بلاک سولہ سے شروع ہوگا ابودابی کے مصفحہ علاقے میں صفائی سترائی پروگرام کوئیڈ نائنٹین کا تیسرا مرلہ بہت ستائیس مای سے شروع ہو گیا تھا یہ پروگرام متعلقہ اداروں کے شراکت میں محکم سیحت کے ذریعہ عمل میں لائے جا رہا ہے اس کا مقصد زیادہ زیادہ علاقے کو صاف سترہ بنانا ہے تاکہ لوگ جو ہیں اس موزی مرس کرونا وائلس کی بیماری سے وبا سے جو ہے ازری طریقے سے بچ سکے تو نمبر چار پر راستر الخائمہ سے ایک نیو اپ ڈیٹس جو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے بہت بڑی خوش کی خبر ہے کہ راستر الخائمہ نے مالز سنٹرز اور ریسٹورنٹ دوبارہ کھول دیئے ہیں مالز اور ریسٹورنٹس میں دیکھنے والوں کی محدود گنجائش اور امریکی ٹمپریچر کو جانچنے کے لیے ایک مشین جو ہے وہ بھی لگانا ضروری ہوگی محکمہ اکنامک ڈیویلیمنٹ اے آر اے کے ذریعے اس نے کہا ہے کہ یہ ادارے جو ہے وہ صبح دس بجے ہی کھولیں گے نیشنل ایمیجنسی کرائیسز اور ڈیسٹر منیجمنٹ آتھارٹک کی طرف سے تعل باندھونے کا فیصلہ جو ہے ابھی باقی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ سینما گھر جم تفریحی مراکد اور عوامی نیشہست گائیں اور نماز کے لیے مسجد جو ہیں وہ ابھی باندھ رہیں گی ان کو کھولنے کے بارے میں ابھیدہ کوئی بھی نیو اپ ڈیٹس جو ہے وہ نہیں دی جا رہی اور انہوں نے اس بارے میں مزید بھی بکتایا ہے کہ موز میں داخل ہونے والوں کی تعداد جو ہے صرف اسے تیس فیصد تک جو ہے وہ محدود کرنی ہوگی اور اس میں بارہ اور ساٹھ سال کے افراد جو ہے وہ ان سے کو آنے کی اجازت جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی اس میں اور انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آپ صرف اور صرف مجائش کے تیس فیصد افراد کوئی اندر داخل کی اجازت جو ہے وہ دے سکتے ہیں خبر جو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ شارجہ میں سیلابی ریلوں کے زد میں آ کر چار افراد ڈوب گئے آٹھ افراد کو پولیس نے ڈوبنے سے بچا لیا جبکہ مرنے والوں میں دو بچے بھی شامل تھے مزید اس کی تفصیلات کے مطابق شارجہ میں سیلابی ریلوں کے زد میں آ کر کئی افراد جو وہ ڈوب گئے پہلا واقعہ وادی اہلیوں میں پیش آیا جہاں ایک کار سیلابی ریلے کی زد میں آ کر بہ گئی جس کے نتیجے میں چار افراد جہاں باق ہو گئے جس میں عمارتی خاتون کے علاوہ اس کے دو بچے بھی شامل تھے بیٹی کے عمر چار سال جبکہ بیٹی کے عمر صرف اور صرف دو سال تھی جبکہ اس میں خاتون کا خواند اور چھ سالہ بیٹے کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا اس کے علاوہ بھی مختلف واقعات میں تین کارے بہ گئی جس کے نتیجے میں دو افراد ڈوب گئے جبکہ دو افراد کے جان جو وہ بچا لی گئی شارجہ پولیس کے مطابق مجموعی طور پر آٹھ افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا ہے جس میں سے ایک خاتون بھی شامل ہے جس کی ہسپتال میں حالہ جو اس وقت تشویش ناک جو وہ بتائے جا رہی ہے نمبر چھ پر گورنمنٹ کی طرف سے ایک نیو اپنیٹ جو وہ شائع کی جاتی ہے کہ عمارات میں اکتیس مای سے سرکاری دفاتر جو ہے کھولنے کا اعلان جو ہے وہ بھی کر دیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ دفاتر میں سرکاری ملازمین کی حاضری پچاس فیصد ہوگی جبکہ چودہ جون تک سو فیصد حاضری کو بھی یقینی بنایا جائے گا مزید اس کی تفصیلات کے مطابق متحدر اب عمارات کے ولی عید اششیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم نے ٹویٹر پر اعلان کیا ہے کہ کرونا کی وباہ میں کمی کے بات سرکاری سرگرمیاں جو ہے وہ بحال کی جا رہی ہیں حال عربیا نیوز کے مطابق 31 مئی اتوار کے روز عمارات کے سرکاری اور حکومتی دفاتر میں ملازمین کی پچاس فیصد حاضری ہوگی اور چودہ جون تک سرکاری دفاتر میں سو فیصدی حاضری کو بھی یقینی بنایا جائے گا یہ تمام انفرمیشن انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے مدد سے شیئر کی تو نمبر سات پر دبائی سے ایک نیوز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ دبائی کے سہرہ میں شراب کی ہزاروں بوتلیں اس وقت پکڑی گئی ہیں تین اشیائی افراد سہرہ کے گڑے میں دفنائی بوتلیں بار نکال رہے تھے جب پولیس پیٹرولیں کی ٹیم کی نظر ان پر پڑ گئی مزید اس کی تفصیلات کی مطابق دبائی پولیس نے عید الفطر کے دوران مختلف کاروائیوں کی نتیجے میں سات افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے مجموعی طور پر شراب کی چودہ ہزار تریاسی بوتلیں جو وہ برامت کر لی ہیں ان کا مزید کہنا کہ دبائی پولیس کے مطابق شراب کی یہ بوتلیں تین مختلف کاروائیوں کے دوران پکڑی گئی ہیں جبلی علی پولیس اسٹیشن کے ڈریکٹر ڈاکٹر آئل محمد سوہیدی نے بتایا کہ شراب کی زیادہ تر بوتلیں دبائی کے سہرہ کے بیچو بیچ ایک گڑے میں دفنائی گئی تھی پولیس نے پہلی کاروائی اس وقت کی جب ایک پٹرولنگ ٹیم نے سہرہ میں تین ایشیای افراد کو ایک گڑے سے ایک لکڑی کا باکس نکالتے دیکھا پولیس ٹیم نے قریب جا کر جب باکس کھلو آئے تو ان میں سے ایک پلاسٹک کے چوبیس پیکٹس میں سے شراب کی گیارہ سو بوتلیں برامت ہوئیں جو ان ملزمان نے فیروخت کے لیے چھپا رکھی تھی پولیس نے دوسری کاروائی تب کی جب کچھ لوگ شراب کی پندرہ سو بوتلیں اپنے کار میں پر آٹھ پر آپ لوگوں کے سوالات جو وہ شائع کی جاتے ہیں تو کوئسٹن نمبر ون ابراہیم شاہ سے پوچھتے ہیں کہ میں ویزٹ ویزا پر آیا تھا اور تیسرے مہینے ستنہ طریق کو آیا تھا تو کیا ویزٹ ویزے کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے یو ای گورنمنٹ کی طرف سے تو بھائی اس بارے میں یو ای گورنمنٹ کی طرف سے جو نیو اپ ڈیٹ جو وہ شائع کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جن کے ویزے بھی فسٹ مارچ دوہزر بیس کے بعد جو وہ ختم ہو گئے تھے ویزٹ ویزے ختم ہو گئے تھے تو ان کی ڈیٹ جو وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے دسمبر دوہزر بیس تک اب بھی کیلئے تو یہی اپ ڈیٹ ہے نیو لیکن اس کے بعد اگر کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے نمبر ٹو پر دعود خان ہم سے پوچھتے ہیں کہ مسجد کب کھلیں گے جی تو بھائی اس بارے میں سے دو کوئیسٹن جو ہے وہ کی ہیں پہلا کوئیسٹن تو یہ ہے کہ میں نے دوہزر انیس کی آفر میں آؤٹ پاس بنوایا تھا تو کیا میں آپ انفرمیشن دیں اس بارے میں کہ میں پاکستان جا سکتا ہوں کہ نہیں تو بھائی اس بارے میں یوئی گورنمنٹ نے جو نیو اپ ڈیٹ جو ہے وہ جاری کی تھی وہ یہ تھی کہ جن کے ویزے یا آؤٹ پاس وگر یا ان پر جو بھی فائن ہے مارچ سے پہلے جو ہے وہ ایکسپیر ہو چکے تھے ان پر فائن بھی تھا اگر وہ تین مہینی کے اندر اندر جو وہ اپنے ملک واپس چلے جاتے ہیں تو ان پر کوئی بھی فائن جو ہے وہ نہیں ہوگا اور اگر وہ واپس آنا چاہے تو ایزلی طریقے سے واپس بھی آ سکتے ہیں تو ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ پوچھتے ہیں کہ میرے ایک دوست کا مسئلہ ہے کیس کا فری زون میں اور وہ چار سال سے چھپتا پھر رہا ہے تو اس کے بارے میں بتائے کہ اس کا کیا حل ہے تو بھائی اس بارے میں آپ کو پاکستانی ایم بی سی کوئی نیو انفرمیشن یا اپ ڈیٹ جو وہ دے سکتی ہے یہ کال والی ویڈیو میں یعنی کہ اٹھائی سپریر والی جو نیوز بنائے تھی کال والی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ آن لائن ویزے کا سٹیٹس جو وہ کس طرح چیک کر سکتے ہیں سمارٹ سروسز والی ویب سائٹ پر تو وہ اس ویب سائٹ پر یا کال والی نیوز آپ دیکھ لیں آپ کو سمجھ جائے گا کہ اس ویب سائٹ پر جا کر آپ اپنا اور اپنے جو دوست ہے اس کا سٹیٹس جو ہے ویزے کا چیک کر لیں آپ کو سب کچھ جو وہ سمجھ آ جائے گا تو اس کے بعد نورل جانم سے پوچھتے ہیں کہ میرے ابو اس وقت چھوٹی پر آئے ہیں پاکستان میں تین مانت ہو گئے ہیں ان کے ویزے میں ابھی ٹائم پڑا ہے وہ بھی فاسٹ چون کے بعد آ سکتے ہیں کیا دوبائی یوئی کے اندر دوبائی اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو توجیدی سرویس میں آن لائن ریجسٹریشن جو ہے وہ کروانا پڑے گی اپنے ڈاکومنٹیشن یا جو کچھ بھی وہ مانگ رہے ہیں ان کو فیل کرنا پڑے گا اس کے بعد ایک کنفرمیشن میسج جو ہے وہ ریسیو ہوگا اسی کو دیکھتے ہوئے آپ پھر آن لائن ٹکٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں ان کی دی ہوئی فلائٹس پر کہ جو بھی فلائٹس جو اس وقت دوبائی میں امبرجنسی طور پر چل رہے ہیں ان میں جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں ٹکٹس اور اس کی علاوہ آپ اس کی نیو انفرمیشن یا اپ ڈیٹ جو وہ لینے کے لئے پاکستان یا امیسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد شاباد خانہم سے پوچھتے ہیں وارک یا ویزر ویزا کب تک اوپن ہو سکتے ہیں تو بھئی اس بارے میں یوئی گورمنٹ جو نیو اپ ڈیٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جولائی کے اندار وارک اور ویزر ویزر دونوں جو اپن کر دیے جائیں گے اس لی طریقے سے تو بھئی یہ تھی ہمارے پاس دوبائی یوئی کی تازہ ترین نیو اپ ڈیٹس اسی طرح کی نیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبائیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں ملتے ہیں نیو انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ کل والے دن دیجئے اجازت اللہ حافظ تھانکس فار واشنگ